بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میں ذکر زیادہ کروں یا نفل نمازیں پڑھوں یا پران کے چلاوت زیادہ کروں تو یہ عجیب دلچسپ سوال تھا فرماتے ہیں آپ نے دریافت کیا ہے کہ ذکر نفی و اثبات تلاوت قرآن اور نماز میں طول قیام ان تینوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے جواب ذکر نفی و اثبات وضو کی طرح ہے جو نماز کے لئے شرط ہے عجیبات لکھی ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں ذکر نفی و اثبات یہ وضو کی طرح ہے جو نماز کے لئے پھر وضو کرو گے تو پھر تلاوت بھی کر سکو گے نماز بھی پڑھ سکو گے اللہ اکبر اللہ اکبر جب تک طہارت درست نہ ہو نماز کا شروع کرنا منع ہے اسی طرح جب تک نفی کا معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک فرائض واجبات اور سنن کے علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادات ہیں وہ سب ووال ہیں اللہ پہلے اپنے مرض کو دور کرنا چاہیے جو کہ ذکر نفی و اثبات پر وابستہ ہے اس کے بعد دوسری عبادات و حسنات میں مشغول ہونا چاہیے جو کہ بدن کے لئے صالح غزا کی طرح ہیں مرض کے دور ہو جانے سے پہلے جو غزا بھی کھائیں وہ فاسد و مفسد ہوگی فرماتے ہیں بیماری دور نہ ہوئی تو جتنی بھی اچھی غزائیں کھاتے رہیں الٹا نقصان ہی پہ جائیں گے اس لئے جب تک من صاف نہ ہوا تو لمبی تسبیح پڑھیں لمبے نفل پڑھیں انسان کو فائدہ نہیں ہوگا من صاف کرو پہلے عجیب طریقے سے انہوں نے اس کی اہمیت کو کھولا ہے آگے فرماتے ہیں کہ قطلمہ طیبہ کی تقرار ایک ہزار سے پانچ ہزار تک جس قدر ہو سکے تقرار کریں تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ باطن کو منور کرنے میں یہ قلمہ ذکر قلبی کی مانند بہت مفید ہے اور اشغال و مراقبات باطنی جو ہمارے طریقے میں معمول ہیں صحبت و حاضری سے تعلق رکھتے ہیں آگے فرماتے ہیں مکتوب ایک سو سنتیس دفتر اول مکتوبات معصومیہ آخری دونوں ولایتیں ولایت علیہ اور ولایت کبرہ ایک ہے ولایت سغرہ یہ سولوے سبق تک حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ولایت علیہ آتی ہے اس کے بعد ولایت کبرہ آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ آخری دونوں ولایتیں ولایت کبرہ اور علیہ کے حاصل کرنے میں نفی حسبات کا زبان کے ساتھ ذکر کرنا تحلیل لسانی اور جو کمالات مرتبہ نبوت کے ساتھ ببستہ ہیں ان کے حصول میں مدد دینے والی چیز قرآن کی تلاوت کرنا اور نمازیں پڑھنا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ولایت علیہ اور ولایت کبرہ ہیں ان میں تو کلمے کا ورد زیادہ فائدہ دیتا ہے اس سے اوپر جو کمالات نبوت اور کمالات رسالت کے اسبات ہیں ان میں قرآن کی تلاوت اور نماز کی کسرت انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے اب اس کا طریقہ کندل ہدایات میں لکھا ہے خاجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے مکتبات سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تعلو سے چپکائے اور سانس کو ناف کے نیچے روکے یہ حب سے دم کا طریقہ بکھا ہے کہ زبان کو تعلو سے چپکائے سانس کو ناف کے نیچے روکے کلمہ اللہ کو ناف سے کھینچے اور سر کی چوٹی تک پہنچائے اور الہ کو سر کی چوٹی سے دائیں کندے کے اوپر لائے اور اللہ دائیں کندے سے سنوبری دل پر جبائیں پہلو میں واقع ہے اس مجموعہ کا نقش لائے معقوس کی صورت ہو جاتا ہے اس مجموعہ کا نقش لائے معقوس کی صورت ہو جاتا ہے ان کلمات کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانا خیال سے ہونا چاہیے آزا کی حرکت کے بغیر سانس کو بھی حرکت نہ دے سانس کو ناف کے نیچے روکے رکھے سانس کا روک کر رکھنا جب تک ساتھ دے اس کلمہ کو کہتا رہے لیکن ہر سانس میں تاک عدد کی رعایت کرے اس وجہ سے اس کو وقوف عددی کہتے ہیں جب سانس تنگ ہو جائے تو چھوڑ دے بعد کلمہ کے معنی کا تصور اس طرح کرے کہ نہیں ہے کوئی مقصود میرا سوائے ذات پاک کے بعد عذاب پھر سانس روکے اور اسی طرح ذکر کرے یعنی بار بار اس کو ریپیٹ کرے ذکر نفی اس بات کے تعداد اور وقت کا معین نہیں ہے جس وقت چاہے اور جب تک سانس روکنا ساتھ دے کہتا رہے خواہ کسی عدد تک پہنچے لیکن تاک کہے جھکت نہ کہے اور اسی وجہ سے اس ذکر کو وقوف عددی کہتے ہیں اور اگر کسی وقت حب سدم یعنی سانس روکنا نہ کر سکے تو حب سدم کے بغیر کہیں تو سانس کا روکنا شرط نہیں ہے سبق کی اب اگر کسی آدمی کو ایس تھما کی بیماری ہے تو وہ تو لمبا سانس نہیں روک سکتا بیچارہ تو وہ پھر نارمل سانس کے ساتھ سے اس کو ذکر کریں مشایخ اس کو سمجھاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تو فرمایا کہ حب سدم کے بغیر کہے چونکہ حب سدم لازمی شرط نہیں ہے اس ذکر پر اس قدر مدامت کریں کہ سینہ کی وسط میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مراد اور مقصود نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے مقصود ہونے کے سوا کوئی اور مراد نہ ہونا یہ بندگی کی حقیقت ظاہر ہو جانا ہے عبدیت کا مقام ملتا ہے یہاں پہ آکے کہ بندے کے سب بیماریاں ختم اس لیے اگر صحیح طریقہ سے لطائف کے اسباق کیے ہوں اور صحیح طریقہ سے تحلیل کا سبق کرے تو یہ نفسانی محبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے یہ جو ہیل فون اور انٹر انٹو دی نیٹ یہ سب مصیبتیں پہلے پہلے کی ہیں اور جو کہے کہ میرے تو اسباق اس سے بھی اوپر ہیں اور میرے ابھی بھی تعلقات ہیں اس کا مطلب سبق کی ہے ہی نہیں فائدہ نہیں ہوا سبق سے دوبارہ پھر سبق شروع کرو گئی صرف نام سے تو انسان کا سلوک تیہ نہیں نہ ہو سکتا دیکھنا تو یہ ہے بیماری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ جی بڑا سلوک تیہ کر لیا اور انسان ان بیماریوں کو لے کے اللہ کے حضور چلا گیا تو اس سے بڑی ذلت تو اور کوئی نہیں ہے اس لیے یہ ایک چیک پوائنٹ ہے کہ انسان تحلیل کے سبق تک پہنچتے ہوئے تمام مرادیں ختم ہو جاتی ہیں بھئی جب ساری مرادیں ختم ہو گئیں تو یہ جو سیل فون اور ہیل فون کی مرادیں ہیں آئی لاب یو آئی میس یو یہ مرادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں پھر انسان اللہ کو کہتا ہے اللہ آئی لاب یو ایک ہی محبوب ہو جاتا ہے پھر باقی سب کی نفی اس لیے جو سلوک میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان نفسانی تعلقات سے جان چھڑائے اور اللہ حرب العزت کی پناہ میں آ جائے میرے مختوم آپ نے بہت محنت کی ہے حق تعالیٰ اس پر اثر مرتب فرمائے اگر آپ تکلف کے بغیر اصافہ کر سکتے ہیں تو کریں بعض دوست اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں ایک سانس میں تحلیل ایک سو مرتبہ کرتا ہوں تو کافی ہے تو فرماتے ہیں کہ بہت ہے اور اگر زیادہ ہو سکتا ہے تو اور بھی زیادہ کریں شاہ و لیلہ محضرین کے والد سے دوست مرتبہ کا کرتے تھے اور محسوس نے ہمارے نوجوانوں سے ایکیس مرتبہ بھی نہیں ہوتا پوشنی ہے کتنی دفعہ کیا کہتے ہیں جی دس مرتبہ کر لیتا ہوں ایک سانس میں ہمت سے کام لیں نوجوان ہیں محنت کریں ہمیں محنت نہیں کرتے نا اور خود بخود تو یہ نمت ملتی نہیں محنت سے ملتی ہے کرنے والے تو ایک سانس میں چالیس دفعہ ستر دفعہ سو دفعہ آسانی سے کر لیتے ہیں جوانی میں کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ حضرت مرزم اذر جان جانا رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ روزانہ سانس بند کرے حفظ دم دوبارہ سانس بند کرے اور پتہ کتنی دفعہ سانس بند کر کے کرے تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ سنیئے فرماتے ہیں کہ حفظ دم سے لفع و اسبات کا ذکر تین سو بار سے کم کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ حضرت مرزم اذر جان جانا رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ کہ ہم تو دوائی کھاتے ہی ہیں پوری طریقے سے تو گناہوں کی اور ماسیت کی بیماری سے جان کیسے چھوٹے پھر تو ہم نے آپ کو منزل کا نشان بتا دیا ہم نہیں پہنچ سکے تو ممکن ہے کہ سننے والوں میں سے اللہ کسی کو پہنچا دے اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنی رضا کا حاصل کرنا آن فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد ام آلہ و اصحابہ ید معین برحمت کا یا ارحم الراحیم